بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکثر لوگوں کو مچھلی کھانا بہت پسند ہوتا ہے وہ موسم کے نارمل ہوتے ہی مچھلی لینے بھاگتے ہیں لیکن وہ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ بے احتیاطی بھی کر بیٹھتی ہیں جس سے ان کو پشتانا پڑتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا اس لیے پشتانے سے بہتر ہے کہ مچھلی کھانے کے قوائد و ضوابط بھی آپ کو معلوم ہوں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں مچھلی کھانے کے فوائد اور احتیاط کا ذکر کروں گی اس لیے اس ویڈیو کو مسنا کریں اور آخر تک دیکھئے ناظرین مچھلی ایک ایسا جانور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت غزائیت رکھی ہے جو کسی اور میں نہیں رکھی مچھلی کھانے سے دل کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ویٹامین ڈی کا شاندار ذریعہ ہے مچھلی ہڑیوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی موفید ہے مچھلی آنکھوں کی نظر کے لیے بھی بہترین دوا ہے یہ جگر، دماغ اور پٹھوں کے لیے موفید پروٹین ہے ایک اور فائدہ جو حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ جلد پر یعنی چہرے پر اگر کہیں محاصے ہوں تو مچھلی کا تیل لگایا جائے تو بہترین نتائج سامنے آئیں گے مہین کا کہنا ہے کہ مچھلی دل کی دوست ہے یعنی اس کا استعمال دل کے اٹیک جیسے مسائل کو ختم کرتا ہے مچھلی جوڑوں کے درد اور سوجن کا علاج بھی ہے مچھلی کا استعمال دماغ کی صلاحیت بڑھاتا ہے مچھلی میں موجود میگا تری کلیسٹرول کی سطح کم کرنے میں مدد کرتا ہے مچھلی میں موجود ویٹامین ڈی کی مقدار سونے میں مدد کرتی ہے یعنی اس سے نیند اچھی آتی ہے مچھلی کے استعمال سے پیٹ کی چربی تو ختم ہوتی ہی ہے لیکن اس سے جسمانی افعال بہتر ہوتی ہیں مچھلی کا استعمال فالس کی خطرے کو کم کرتا ہے اگر خاملہ خواتین مچھلی کا استعمال کریں تو ان کے بچے پیداشی طور پر انتہائی ذہین ہوں گے اور ان کا مقابل کوئی بھی نہیں ہوگا ناظرین اکثر جب عمر بھرتی ہے تو ذہنی صلاحیت سوچنے سمجھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے لیکن مچھلی کے استعمال سے ذہنی صلاحیت برقرار رہتی ہے یہ چند فوائد اسے سن کر مچھلی کا استعمال ضرور کریں آپ بات کر لیتے ہیں کہ مچھلی کن چیزوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے مچھلی کے ساتھ کبھی بھی دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے گرمزاج والے افراد ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مچھلی نہ کھائیں اس کے علاوہ روزانہ مچھلی کھانا بھی مفید نہیں کیونکہ اس میں مرکری ہوتی ہے اس لیے ہفتے میں دو بار ہی اس کا استعمال بہتر ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا اور میرے چینل کا خیال ضرور رکھئے اللہ حافظ